اسلام علیکم ایوی وان ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیئیت سے ہوں آج اس بلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی رمضان گروسری جو کہ بہت زیادہ لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس یویشور میرے بلوگ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں بلوگ تو بنا لیتی ہوں ویڈیو بنا لیتی ہوں لیکن ان کو ایڈٹ کرنا اور وائز اوور کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا خیر یہاں ہم جا رہے ہیں رمضان کی گروسری کرنے کے لیے یہ ہم گئے تھے تقریباً رمضان سے دو دن پہلے اور یہ آج میں اس کو وائز اوور کر کے اور آج ہی اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ ہم آئے یہاں پر ہائپر سٹار کلپٹن اور ہم کریں گے اپنی گروسری کارپور سے اچھا گروسری کی کوئی دن لمبی کوئی لسٹ نہیں تھی کیونکہ رمضان سے بیس دن پہلے ہم نے گروسری کی تھی تو کافی سارا سامان جو ہے سٹوک میں اویلیبل تھا بس ان میں سے جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں وہ لانی ہے اور اس کے علاوہ جو رمضان کی سپیشل چیزیں ہوتی ہیں وہ لینی ہے چلیں جی گروسری سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مہن جائے انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے نظر آگئی ہیں یہ پھلکیاں اور یہ بڑے یوسفل رہتی ہیں رمضان میں کبھی کبھار آپ تھک جاتے اور روزہ کی حالت میں آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا زیادہ کوکنگ کرنے کو تو آپ جھٹ پٹ سے یہ پھلکیاں نکالیں گرم پانی میں سوکیں اور فٹا فٹ سے اس کی چاٹ بنا لیں بیسے تو گھر کی پھلکیاں بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے تنی لمبی چوڑی کوکنگ کرنے کا تو اس کے لیے یہ بیسٹ حل ہے ساتھ ہی رکھا ہے بیسن لیکن بیسن یہاں سے میں نہیں لوں گی کیونکہ بیسن میں ایک آن لائن پیج ہے وہاں سے لیتی ہوں ان کا بیسن بہت اچھا ہوتا ہے بلکل دیسی خالص بیسن ہوتا ہے ان کا وائٹ چنے بھی لینے ہیں لیکن وائٹ چنے یہ کافی چھوٹے ہیں تو میں آگے چل کے دوسری جگہ سے دیکھوں گی شاید کوئی بڑی سائز کی اور اچھے چنے مل جائیں اور اس کے علاوہ کھجور ہے کھجور بھی نہیں لینی کیونکہ کچھ کھجور ہز بینٹ ریسنٹلی امان سے آئے تو وہاں سے کھجور لے کر آئے تو وہ کھجور ابھی ہے اور باجی نہیں آجانا ہے عمرے سے تو وہ بھی آجائے گی کھجور تو کھجور مجھے یہاں سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر رکھی ہیں پھینیاں یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے رمضان کی سوگات ہے پھینیاں مزٹ ہوتی ہیں رمضان میں بہت سے لوگ اسے سہری میں یوز کرتے ہیں اور میں اسے افتاری کے بعد میٹھے کے طور پر یوز کرتی اچھا لوگ بڑے شوق سے رمضان میں ٹینگ پیتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کوئی بھی شوق سے ٹینگ نہیں پیتا ہمارے گھر میں وہی برسوں سے یوز ہونے والا روح افزا یا جامع شری یوز ہوتا ہے تو ٹینگ یہاں پر میں نہیں لوں گی میں لوں گی روح افزا کیونکہ یہی ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے اور یا تو جامع شری پیا جاتا ہے یا تو روح افزا وید لیمن یا تو پھر لیمون پانی یوز ہوتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی ٹینگ لور آج تو مجھے بالکل سمجھنی آ رہی تھی کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہوا ہے جہاں دیکھو چنہ اتنا گندہ رکھا ہوا ہے یہ بلیک چنہ میں دیکھ رہی ہوں یقین مانے لٹرلی اس میں مجھے کیڑے نظر آ رہے تھے اس چنہ میں تو بس میں یہ دون رہی ہوں کہ کہیں پہ مجھے اچھے سے چنہ مل جائیں بلیک اینڈ وائٹ دونوں تاکہ وہ میں لے لوں اور یہ مجھے مسٹ چاہیے کیونکہ رمضان میں چنہ چاٹ وغیرہ بنانے کے لیے تو مجھے ضرورت پڑے گی ان کی آئی ڈون نو کیا مسئلہ ہوا ہے کارپور میں چیزیں بھی کافی جو ہے نا آوٹ آف سٹوک ہیں کافی چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور جو چیز مل رہی ہے وہ مطلب کچھ خاص نہیں ہے مطلب کالٹی وائز نہیں ہے پتہ نہیں کیا ایشو چل رہا ہے ان کا چنہ مل گئے ہیں اور یہ والے چنہ مجھے کچھ پہتر لگ رہے ہیں تو آئی ویل ٹیک ڈس ون تو سیم اسی برانڈ کا میں وائٹ چنہ بھی لے لوں گی یقین مانے چنہ نہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا مل کے ہی نہیں دے رہا تھا اچھا چنہ مون کی دال بھی ختم ہوئی ہے تو وہ لے لیں گے اور باقی ساری دالیں سٹوک میں ہیں تو بس اور کسی دال کی ضرورت نہیں ہے ایون دو کہ فروٹ بھی یہاں پہ فریش نہیں تھا تو فروٹ بھی ہم نے یہاں سے نہیں لیا فروٹ جو ہے فریش ہی منگوا لیا تھا سیم ڈے اور اس کے علاوہ یہاں سے آٹا لے لیا تھا آٹا جو ہے ہم چکی والا یوز کرتے ہیں وائٹ فائن آٹا جو ہے وہ یوز نہیں کیا جاتا ہمارے گر میں تو یہ جو سن بریج ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے اشرفی چکی آٹا یہ دونوں ہی آٹے اچھے ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا چکی والے آٹوں میں چلیں جی چینی لے لیں گے چینی کا استعمال رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے فروٹ چارٹ میں شربت میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے چینی جب آجاتے ہیں سپائیس کے سیکشن میں یہاں پر چارٹ مسالہ لینا ہے مجھے کیونکہ باقی سارے سپائیسز جو ہیں سٹوک میں ہیں بریانی مسالہ وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا ہے تو جسٹ چارٹ مسالے لینا ہے تو وہ میں لے لوں گے یہاں سے کیونکہ چارٹ مسالہ بھی رمضانوں میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے فروٹ چارٹ میں چنہ چارٹ میں پکوڑوں کے اوپر بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اب کچھ کےچپ اور سوسس وغیرہ لیں گے کےچپ ہمارے گر میں بچے زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ بڑے سارے رائتہ یا چٹنی وغیرہ اسے کھانا پسند کرتے ہیں پکوڑے وغیرہ لیکن بچے ہمارے گر میں کےچپ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں اچار لینے جا رہی ہوں اور اچار جو ہے میں ڈھونڈ رہی ہوں کیونکہ اچار ہے دراباتی مکس اچار جو ہے نیشنل کا وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو جو ہے سہری کے ٹائم پر کبھی کو بار دل کرتا ہے پراتے کے ساتھ اچار کھانے کے لیے تو یہ اچار ان کا بہت مزگا ہوتا ہے اور مجھے پرسنلی پراتے کے ساتھ اچار بہت زیادہ پسند ہے اچھا سب سے مزے کی بات آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ لوگ جو ہے اس وقت اپنی افطاری اور سہری روٹین شیئر کر رہے ہیں اور میں ابھی تک اپنی گروس فری شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ رمضان کی تو خیر اینیویز یار میرے ساتھ یہی سین ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے ویڈیوز بنا لیتی ہوں پھنچہ ایڈٹ کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا اور ان دنوں تو جو ہے یہ سین چل رہا ہے کہ باجی گئی ہوئی ہیں عمرے پہ تو باجی کے بچے میرے پاس ہیں تو ان کی ذمہ داری ان کی ٹیک کیر کرنا تو کام ہی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں گھر کے تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ دیر سے ہی سہی لیکن میں اپنی رمضان گروسری ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آپ لوگ میری یوٹیوب فاملی ہیں آپ لوگ مجھے سمجھ سکتے ہیں میری مجبوری ہے سم ٹائم میں بیزی ہو جاتی ہوں کام میں تو میں ایڈٹ نہیں کر پاتی لیکن آپ لوگ مجھے جو ہے اب اتنا پیار دیتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود تو میرا دل کرتا ہے جو بھی ہو جیسے بھی ہو میں آپ لوگ تک اپنی جو بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگ تک شیئر کروں چلیں جی اب آجاتے ہیں بیک ٹو دی گروسری اب یہاں پر میں لے رہی ہوں چائے کی پتی چلیں جی اب آجاتے ہیں آئل کی طرف اور یہاں پر لینا ہے کوکنگ آئل اور ویسے بھی کوکنگ آئل رمضان میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے نورمل روٹین کے حساب سے تو ڈبلی یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لیں گے ڈالڈا کیونکہ جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا کیونکہ اس آئل کی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو یہ آئل ممہ کو پسند ہے اسی وجہ سے جہاں مام تھا وہاں ہی ڈالڈا اب میں یہاں سے ڈسپوزیبل باکس لے لوں گی کیونکہ رمضان میں افتاری وغیرہ بھیجنی ہوتی ہے تو ڈسپوزیبل باکس کافی زیادہ کام آتے ہیں اس چیز کے لیے بس جی آل موسٹ چیزیں ہو گئی ہیں بس تھوڑی بہت اور چیزیں لینی ہے جیسے یہ پیسٹ ہو گیا اور سابن وغیرہ یہ لے لیا اور اس کے علاوہ یہ بوٹلز یہ میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ اس کی کافی زیادہ ضرورت پڑتی ہے رمضان میں اور اس کے علاوہ یہاں سے کروکری میں نے کچھ بھی نہیں لی کروکری پندرہ بیس دن پہلے میں نے بولڈن مارکٹ سے لے لی تھی کیونکہ وہاں پر کافی اچھے ریٹس میں مل جاتی ہے تو وہاں سے لے کے رکھ لی تھی کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے جتنی بھی گھر میں کروکری ہو پھر بھی ضرورت پڑتی ہے کتنے کے سیل کر رہے ہو دکھاؤ پہلے کیسے دے رہے تھے آپ مجھے ویسے دیکھ کے دکھاؤ کتنے کا ٹھیک ہے کس کی ساتھ ہو ممہ یا آپ کی ساتھ کہاں پہ ہو یہ لو ٹھیک ہے جیسے ہم گروسری کر کے باہر آئے تو یہ کیوٹ سا بچہ جو ہے فلاور سیل کر رہا تھا لیکن اس کا فلاور سیل کرنے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا کہ میں مجبور ہو گئے اس سے فلاور خریدنے کے لیے اور اسے میں نے پوچھا کہ آپ کی ممہ کہا ہے کیونکہ وہ بچہ اکیلا تھا اور ایک ہی فلاور لیکن کے کھڑا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ اس کے آس پاس کوئی ضرور ہوگا خیر اینیویس پھر ہم نے جو ہے چاند رات پہ مہندی بھی لگائی اور سب پچھوں نے مل کے اور میں نے بڑا انجوائی کیا چلیں جیس لوگ کو یہی پہ کرتے ہیں اپنا دھیر سارے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیو لوگ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ